پاکستان کے لیے سال دو ہزار اکیس بھی گزشتہ سالوں کی طرح ہنگامہ خیر ثابت ہوا سال کے آگاز میں بائیس سالہ ایف ایسی کے طالب علم اسامہ ستی کے اسلامباد پلیس کے ہاتھوں قتل سے ہوا پاکستان نیوی کی چھے روزہ بین الاقوامی بحری امن مشکوں کا انعقاد سال دو ہزار اکیس فروری میں ہوا چالیس سے زائد ممالک کے نمائندوں نے شرکت کی خواتین کے عالمی دن کے موقع پر وفاقی دارالحکومت اسلامباد میں عورت ازادی مارچ پریس کلپ سے شروع ہو کر ڈی چوک پہنچا بلوچستان کے دارالحکومت کوئٹا میں اکیس اپریل کو سرینہ ہوتل کی پارکنگ میں زوردار دماغہ ہوا جس میں کم از کم پانچ افراد جانباک اور بارہ زخمی ہو گئے تھے سات جون دو ہزار اکیس کو سندھ کے زلہ گھوٹکی کے درکی کے قریب دو ٹرینوں کے درمیان تصادم میں کم از کم پینسٹھ افراد جانباک اور ڈیڑھ سو کے قریب زخمی ہو گئے اسلامباد پولیس کی تفتیش کے مطابق نور مقدم کو بیس جولائی کے روز تیز دارالے کی مدد سے گلہ کٹ کر قتل کر دیا گیا جس میں مقتولہ کے دوست ظاہر جفر کو نامزد کیا گیا یہ کیس اس وقت بھی عدالت میں زیر اسمہات ہے وزیراعلا بلوچستان میر جام کمال خان کا عہدے سے استیفہ بھی سال دو ہزار اکیس کے اہم واقعات میں سے ایک ہے قدوس بزنجو کا بلا مقابلہ انتخاب عمل میں لائیا گیا ملک کے سیاسی حالات و واقعات کی بات کریں تو تحریک لبیک کا سال دو ہزار اکیس میں خوب چرچہ رہا تحریک لبیک کو کل ادم قرار دیا گیا اور امیر ساد رزوی کو گرفتار بھی کر لیا گیا جس کے بعد ملک بر میں تحریک لبیک کی جانت سے پرتشدد مظاہروں اور درنوں کا آغاز کر دیا گیا اس دوران کئی پلیس اہلکار بھی پرتشدد مظاہروں میں شہید ہو گئے تھے سپریم کورٹ کی جانب سے کراچی میں تمیر شدہ کثیر المنزلہ رہائشی امارت کو دھانے کے فیصلے پر نسلہ ٹاور کے مقین سیپا احتجاج رہے سال آخر میں پاکستان کے سیاسی فق پر حق دو گوادر تحریک بھی نمائی طور پر ابری بلوچستان کی حکومت تحریک کے رہنماؤں سے مذاکرات کرنے پر مجبور ہو گئی ایک ایسا انتہائی افسوسناک واقعہ پیش آیا جس سے پاکستان کا دنیا بر میں تشخص مجروح ہوا سیال کورٹ میں مشتعل حجون نے سری لینکن شہری کو توہین رسالت کا الزام لگا کر قتل کر دیا اور لاش کو آگ لگا تیس دسمبر کی رات کو بلوچستان کے دارالحکومت کوئٹا میں ایک ریموٹ کنٹرول بم دماغے میں کم از کم چار افراد جانباک اور پندرہ افراد زخمی ہو گئے سال کے آخر میں یہ کہنے پر میں حق بجانب ہوں کہ بحثیت قوم ہم سب اپنی گلتیوں سے سبق سیکھیں اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ شروع ہونے والا نیا سال اس ملک اور سب کے لیے امن خوشحالی اور خوشیاں لے کر آئے اللہ تعالیٰ